شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائنٹ آرس آئی ایم نسیر لیاز اور ٹوڈے آئی ایم گوئنگ سٹار ایکسسائز وان پینٹ فور اکارڈنگ تو سمارٹ سلیوز جی بچو اب جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جی وان پینٹ فور اور اس میں ہم بھی آج بھی جو ہے ہم اس کے سمارٹ سلیوز کا مطابق سارے قویشن کریں گے نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو سمارٹ سلیوز کا مطابق سارے ہی قویشن کروائے جائیں گے پوری بھوک کے تو آپ نے میرے ساتھ ٹاچ میں رہنا جی قویشن نمبر جو وان ہمارے پاس ہوا ہے ہر چھیر پہ کے عوض بہتر پہ فی درجن کے دمیان نسبت منوم کیجئے جی کیا کرنا آپ نے کہ چھیر پہ کی ایک سیاد پہ ہم لکھتے ہیں چھیر پہ یہ چھیر پہ کی ہم نے نسبت نکال لیا کس کے ساتھ بہتر کے ساتھ لیکن جب آپ نے بہتر کے ساتھ نسبت نکال لیا تو بہتر پہ فی درجن کے ساتھ سے نکال لیا تو ایک درجن میں کتنے ہوگے جی بارہ ہوگے تو بہتر کو آپ نے فی درجن میں چیئر کرنا ہے یعنی کہ بہتر میں کتنی درجن ہوں گے تو آپ نے بہتر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے بارہ پہ جو آنسر آئے گا اس کی آپ نے کٹنگ گرہ کر کے تو آنسر نکال لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے بہتر ڈیوائیڈ بارہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آگیا اس کا جی چھے چھے آنسر آگیا اب ان کی کٹنگ کارتے ہیں چھے ایک چھے چھے ایک چھے تو یہ ہی اس کا ہمارے پاس آنسر بن گیا اس کے بعد یہ بھی جو سوال ہمارے اس کا تین ہے تو اس میں آپ دیکھئے بہتر پہ چوبیس کے لیے ان کے بہتر کی چوبیس کے ساتھ سے ریشن کار لیا ہے اور اس کے ساتھ دوسری ویلی وہ جی چار اور ہر ایک کے لیے چار پہ کے درمیان نسبت مروم کیجئے تو آپ نے کیا کہنا جی بہتر کو چوبیس پہ کر دینا ڈیوائیڈ نسبت چار پہ کی نکال دینی آپ نے ساتھ تو بہتر کو آپ چار پہ تقسیم کر دیں یہ ہمارے پاس آہ دے گا جی بہتر کو اگر ہم چوبیس پہ کریں ڈیوائیڈ تو یہ بان جائے گا تین اور چار جو ہے ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گا تو اس کا آگے کٹنگ نہیں ہوتی تو یہ ہی اس کا ہمارے پاس آنسر آ گیا تو آپ جی اس کا جو نیکس پیسٹن ہے وہ کرتے ہیں اگر اے نسبت ب برابر ہے دو نسبت تین تو چھے اے نسبت دو ب ملوم کیجئے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ ہمارے پاس اے نسبت ب برابر ہے دو نسبت تین کے جو پہلی ویلی ہوگی ہمارے پاس وہ اے کی ہوگی جو دوسری ویلی ہوگی وہ ہمارے پاس بی کی ہوگی تو آپ دیکھئے اے ہمارے پاس کس کے برابر ہے دو کے اور بی ہمارے پاس برابر ہے تین کے ہم نے جو ملوم کرنا ہے وہ آجی چھے اے نسبت دو بی تو یہاں پر ہم اے کی جگہ پہ لگا دیں گے دو اور دو سے اے آگیا ہمارے پاس اور بی کی جگہ پہ ہم لگا دیں گے تین اب ان کو ضرق دے دیں چھے دو باڑا دو تین چھے اس کی کٹنگ کر دیں کٹنگ کے اب ہم کٹیں گے چھے سے ہو رہی ہے اب دو سے پہلے کٹ لیں دو چھے باڑا دو تین چھے تین ایک تین اور تین دو چھے تو یہ اس کا ہمارے پاس آنسر آگیا اسی طرح ہمارے پاس ہے جی سوالنبر اس کا چھے وہ ہے جی ایک مسلس کے اجلا کی لمبائیوں میں تین سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر اور چھے سینٹی میٹر ہیں مسلس کے اجلا کے لمبائیوں کے درمیان نسبتیں ملوم کرنی ہے دیکھئے پہلے آپ کو مسلس کا پتہ ہوں جی مسلس ہمارے پاس ہوتی کونسی ہے دیکھئے یہ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے جس کے تین زلے ہوتے ہیں ایسے یہ مسلس ہوگی ہمارے پاس اب اس کے تین زلے ہمارے پاس ایک دو تین پہلے زلے کی لمبائی ہے ہمارے پاس تین سینٹی میٹر جی دوسرے زلے کی لمبائی ہے ہمارے پاس چار سینٹی میٹر اور تو تین سینٹی میٹر ہے اس کی لمبائی ہے ہمارے پاس چھے سینٹی میٹر جی یہ ہو گیا پہلا یہ ہو گیا دوسرا اور یہ ہو گیا تیسرا زلہ اب اس نے ہمیں کیا کہا جی ان تینوں زلوں کے درمیان آپ نے نسبتیں ملوم کرنی ہے تو اس کا جو اسان طریقہ وہ میں نے بچوں کو میں یہ ہی بتاتا ہوں کہ پہلے آپ ایک سیڈپ لکھ رہے ہیں پہلے آپ کر لیں پہلے زلے کی لمبائی اور دوسرے کی کر لیں پھر پہلے کی اور تیسے کی کر لیں پھر دوسرے کی اور تیسے کی کر لیں ہے تو یہ تینوں پڑی ہو جائیں گی پہلے آپ نے پہلا دوسرا پھر پہلا اور تیسرا پھر دوسرا تیسرا آپ نے ایک سیار پہ لکھ لینا اس کے مطابق آپ نے اس کو کرتے جانا ہے پہلے آپ لکھیں پہلے زیرے کے لمبائی دوسرے زیرے کے لمبائی تو یہاں پر آپ لکھئے پہلے زیلہ کی لمبائی نسبت یہاں پر آپ لکھئے دوسرے زیلہ زیلہ کی لمبائی پہلے زیلہ کی لمبائی یا تین دوسرے زیلہ کی لمبائی یا دو تو ان کی آپ دیکھئے کٹنگ نہیں ہوئی تو اس کا پہلا آنس رہا آگیا ہمارے پاس اب ہم کٹیں گے پہلے کی اور تیسرے کی تو اب یہاں پر آپ لکھیں کہ پہلے زیلہ کی لمبائی نسبت تیسرے زیلہ کی لمبائی پہلے زیلہ کی لمبائی ہمارے پاس تین ہے اور دوسرا تیسرے زیلہ کی لمبائی جو ہمارے پاس ہوئے جی چھے تو یہاں پر آپ چھے لگا دیں اب ان کی کٹنگ کر دیں اب تو یہ تین ایک تین ہو جائے گا اور تین دو چھے ہو جائے گا جی اس کے بعد ہمارے پاس لاش رہا ہے کہ ہم نے کرنا چیز دوسرے اور تیسرے زیلہ کی لمبائی تو یہاں پر آپ اس سیڈپ لکھیں گے دوسرے زیلہ کی لمبائی اور دوسری سیڈپے آپ لکھیں گے تیسرے زیلہ کی لمبائی تیسرے زیلہ کی لمبائی تو دوسرے زیلہ کی لمبائی دیکھیں ہمارے پاس ہے چار اور تیسے کی یا چھے چار ہی سیڈ پہ لکھ لیں گے اور چھے ہی سیڈ پہ لکھ لیں گے دو دو چار اور دو تین چھے تو یہ اس کا ہمارے پاس چھے میں سوال کا بھی آنسوا آ گیا اب اس کا ہمارے پاس آہڑی سوال رہا گیا اب وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا یہ 1.4 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے بچوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کاننلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور بیل آئیک آنٹ کر دے تو آگے آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے تو آئیے آپ کرتے ہیں کوئیسے نمبر نائن تو جی بچوں آپ جو ہے اس کا سوال نمبر جو نو ہے آہری سوال ہے اس مشکہ تو آپ نے اس کو ذرا دیان سے دیکھنا ہے دیکھئے ایک مربع اے کے زلہ کی لمبائی 6 سینٹی میٹر اور مربع بی کے زلہ کی لمبائی 8 سینٹی میٹر ہو تو درد زلہ میں نسبت ہے مروم کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو تو مربع کا پتہ ہونا چاہیے کہ مربع کونسی ڈائیگرام ہوتی ہے یہ بیٹا کھانے والا مربع نہیں ہے یہ ڈائیگرام ہوتی ہے ایسی ڈائیگرام جس کی لمبائی اور چڑائی آپس میں بڑا بڑو جن کے ڈبے کی شیب میں ہوگی میں ہی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کی یہ لمبائی یہ چڑائی اور ہر طرف سے اس کی بڑا بڑ ہوگی اس کا ہم نام لکھتے ہیں یہ جی مربع اے ہو گیا دوسرے نیچے ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اسی طرح کی یہ ہمارے پاس آ گیا جیس کا مربع بی ہو گیا یہ دو مربع ہیں ایک کے زلہ کی لمبائی ہے 6 سینٹی میٹر اور دوسرے کے زلہ کی لمبائی ہے 8 سینٹی میٹر یہ آپ کوئیسن میں بھی بنا لیں گے اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کا مربع اے کے زلہ کی لمبائی اور مربع بی کے زلہ کی لمبائی میں نصفت نکال لی ہے تو آپ لکھیں گے پہلے مربع اے کے زلہ کی لمبائی مربع بی کے زلہ کی لمبائی اس کی نصفت نکال لیں تو پہلا پوائنٹ دیکھیں ہمارے پاس اب یہاں پر ہم لکھیں گے مربع اے کے زلہ کی لمبائی یہ آ گیا درمیان میں دو ڈال لگا جسے ہم نصفت کرتے ہیں اور اس سیٹ پہ آپ لکھنے دیں مربع بی کے زلہ کی لمبائی مربع اے کا تو زلہ ہمارے پاس وہ ہے جی چھے سانٹی میٹر اور جو مربع بی کا زلہ ہمارے پاس وہ ہے جی آٹھ سانٹی میٹر اب ان دونوں کی کٹنگ کر دیں آپ کٹنگ ہم کیسے کریں گے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس وہ کہا جی مربع اے کے رکبہ اور مربع بی کے رکبہ کے دمیان نسبہ نکال لی ہے تو ادھر سے ہم نے دیکھئے وہاں پر زلہ تھا ہمارے پاس سیمپل ہم نے زلہ کی ریشن نکال لی اب پہلے ہمیں رکبہ نکالنا پڑے گا پھر اس کی نسبہ نکال لی پڑے گی تو اس کا رکبہ ہم اسی ورکنگ میں کرتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے مربع اے کا رکبہ دوسرے چیزے پہ آپ دیکھئے مربع بی کا رکبہ اب رکبہ جو مربع کا رکبہ نا اس کا فاولہ ہمارے پاس لمبائی ضرب لمبائی یعنی کہ لمبائی کو لمبائی سے ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس اس کا انصر آجے گا تو یہاں پر میں آپ کو ڈریکٹ ہی کروا لیتا ہوں یعنی کہ آپ کریں لمبائی اس کی کتنی ہے چھے تو آپ اس کو کر دیں گے چھے ضرب چھے تو مربع بی کا جو رکبہ ہے اس کا ہمارے پاس آجی آٹھ ہے یعنی کہ لمبائی ہے اس کی تو اس کو آپ کر دیں گے آٹھ ضرب آٹھ تو اگر ہم اس کو کریں مرکنگ اس کی تو یہ چھے چھتیس چھتیس آگی اس کا انصر اور اس کو اگر ہم کریں اس کی اس کو مرزیبہ کریں تو آٹھ آٹھ چونسٹھ ایٹھ ایٹھ آ سکسی فور جی اب آپ اسان تریقہ آپ کے لیے دونوں کو پہلے دو پہ ڈیوائیڈ کر لیں کیلکوٹر بکڑیں چھتیس ڈیوائیڈ دو تو اس کا آپ دیکھئے اٹھاران سو آگیا کٹنگ اگر کرنی ہے آپ نے دیکھئے تی دو ایک دو ایک لگا دینا ہے آگے ایک سونا ہوگا دو بار سونا ہوگیا ایسے ہی یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دو تین چھے دو دو چار اگر کٹنگ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اچھو سٹھ لکھیں ڈیوائیڈ کا سائن لگائیں دو دو باریں بتیس پھر بھی آپ کا آ جائے گا اس کے بعد اٹھاران کو دو پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ نو بن جائے گا یہاں ویسے بھی دو اٹھارا ہوتا ہے اس کو کرنا آپ نے دو ایک دو ایک آسل دو اچھے بارہ اگر یہ مشکل آگا ہے آپ کو تو بتیس لکھ کے ڈیوائیڈ کا سائن لگا آگے دو دو باریں تو پھر بھی آپ کا سولان جائے گا اب یہاں پر دیکھئے کیا یہ مزید اس کی کٹنگ ہو رہی ہے جی دونوں کسی سیم ٹیبل میں نہیں آ رہے تو یہی جو ہے ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا تو جی بچو یہ آپ کی جو 1.4 ہے سمارٹ سنے بس کے مطابق کمپلیٹ ہو گیا تو اپنی دعاوں مجھے یاد اکھیے گا جزاکاللہ اللہ حافظ